اسلام علیہ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسی کونسی ٹیپس اور گائیڈلینڈز ہیں جن کو ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑے گا اگر ہم جی کے سکولرشپ کے لئے اپلائے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ جی کے سکولرشپ کے لئے اپلائے کر دیتے ہیں اور ان کا جو سیلیکشن ہے اس سکولرشپ کے اندر وہ نہیں ہو پاتا تو ان کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی سیلیکشن کیوں نہیں ہو پائی تو یہ کچھ باتیں یا کچھ گائیڈلینڈز یا کچھ ٹیپس ہیں جو کہ آپ کو ایکچیلی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں کہ اس سکولرشپ کے لئے آپ کی سیلیکشن ہو سکے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کچھ گائیڈلینڈز ہیں جن کو آپ فالو نہیں کر رہے اور آپ کی جی کے سکولرشپ کے اندر سیلیکشن نہیں ہو پا رہی تو اگر آپ جی کے سکولرشپ کے لئے اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو جو ٹیپس اینڈ گائیڈلینڈز آپ ہم ڈسکس کریں گے کوشش کرنا ہے کہ ان ٹیپس اینڈ گائیڈلینڈز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے جب آپ جی کے سکولرشپ کے لئے اپلائے کرنے لگیں تو سب سے پہلی اگر گائیڈلینڈ کی بات کی جائے تو جی کے سکولرشپ کے لئے اپلائے کرنے کے لئے انشور کریں کہ آپ کا جو minimum gpa یا cgpa criteria ہے وہ fulfill ہونا چاہیے different countries میں different scale ہوتا ہے gpa کا اور cgpa وہ 4.0 بھی ہو سکتا ہے وہ 4.3 بھی ہو سکتا ہے 4.5 بھی ہو سکتا ہے and so on تو اگر 4.0 کی فرقزمپل بات کی جائے تو اس میں سے اگر آپ 2.64 cgpa کو hold کرتے ہیں تو آپ اس scholarship کے لیے eligible ہیں اور اگر 4.3 gpa scale یا cgpa scale کی بات کی جائے تو اس میں سے اگر آپ 2.80 0.0 gpa یا cgpa کو hold کرتے ہیں تو آپ definitely اس scholarship کے لیے eligible ہیں یہ actually وہ minimum criteria ہے جس کو آپ نے meet کرنا ہے and now depending پون کہ آپ کے country میں کونسا gpa یا cgpa کا scale use کیا جاتا ہے اس gpa اور cgpa scale کے مطابق آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ minimum criteria کیا ہے اس scholarship کو apply کرنے کا اور اگر آپ اس minimum cgpa یا gpa criteria کو meet کرتے ہیں تو آپ definitely scholarship کے لیے apply کر سکتے ہیں guideline number 2 کی بات کیا ہے تو وہ ہے document اگر آپ اس scholarship کے لیے apply کرنے جا رہے ہیں تو اس بات کو ensure کریں کہ آپ کے پاس complete documents کا ہونا بہت ضروری ہے بہت سے student کیا کرتے ہیں کہ اس scholarship کو جو apply کرنے لگتے ہیں تو کچھ document کو submit کروا دیتے ہیں اگر ان کے پاس کچھ documents available نہ ہو تو وہ ان کو submit نہیں کرواتے یہ سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی gks scholarship کی application کو کیوں reject کر دیا جاتا ہے کوشش کرنی ہے کہ جب اس scholarship کے لیے apply کرنا ہے تو جو جو document mention ہیں ان سب document کو آپ نے submit کرنا ہے in case اگر کوئی document missing ہے تو اس document کو ابھی سے get کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ جب scholarship کے لیے apply کرنے لگیں تو وہ documents آپ کے پاس ہوں اور آپ اس scholarship کے لیے eligible ہو سکے گر guideline number 3 کی بات کی جائے تو آپ کے جو documents ہیں ان کا original ہونا بہت ضروری ہے اب یہاں پر student کے mind میں confusion ہوتی ہے کیا ہم اپنے original document کو send کریں اس scholarship کے لیے آپ نے اپنے original document کو send نہیں کرنا اس کی reason یہ ہے کہ اگر آپ original documents کو send کریں گے تو آپ کے original documents آپ کو return نہیں کیے جائیں گے تو اس case میں آپ کرنا کیا ہے اس case میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے original document کو جب آپ post dial یا neutralize کروا لیں گے یا consular confirm کروا لیں گے تو ان کی جو colored photocopies ہیں ان کو آپ نے submit کروانا ہے بلکہ original documents کو آپ نے submit نہیں کروانا ہے guideline number 4 is کہ آپ کے جو document ہیں ان کا انگلیش میں لکھا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے documents ہیں کسی بھی country کے تو اگر وہ انگلیش کے علاوہ لکھے میں ہیں یعنی آپ کے document ایسی language میں لکھے میں ہیں جو کہ انگلیش میں نہیں ہیں تو کوشش کرنے کہ ان documents کو انگلیش میں translate کر کے ان کا ایک verified source provide کریں اگر آپ کے documents انگلیش میں نہیں ہوں گے تو آپ کے جو GKS scholarship کی application ہے وہ might بھی reject ہو جائے تو اپنے documents کو انگلیش میں پریزنٹ کرنا ہے یا انگلیش کی فارم میں submit کروانا ہے guideline number 5 is کہ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے photocopy documents کو send کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو original documents ہیں ان کو verify کیے بغیر ہی آپ ان کو photocopy کروانے کے بعد جس بھی track میں آپ apply کرنے جا رہے ہیں وہاں پر انہیں submit کروا دیں یہ ایک wrong approach ہے اور آپ کی application reject ہو جائے گی photocopy documents کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ original document کو پہلے آپ postile کروانے then consular confirm کروانے depending پر ان کے آپ کے country میں postileation ہے اگر نہیں ہے تو then آپ نے consular confirm کروانے تو جب آپ original document کو دونوں میں سے کسی ایک چیز سے verify کروا لیں گے then آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان verified documents کو جو copies ہیں means کہ colored copies ہیں ان کو کروانے اور ان کو further notarize کروانے notarize کروانے کے بعد پھر ان photocopy جو کہ colored notarize ہیں ان کو submit کروانے بلکہ آپ نے اپنے original document کو submit نہیں کروانا اور photocopy document کو submit کروانے کا مطلب ہے کہ پہلے original کو postile اور consular confirm کروانے then original کی photocopies کروا کر انہیں notarize کر کے ان notarize copies کو send کرنا ہے یہ actually مطلب ہے photocopy documents کو submit کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے original document کو verify بھی کیے بغیر ان کی photocopies کروائیں اور ان کو submit کروا دیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی application reject ہو جائے گی guideline number six is کہ آپ نے جو بھی document submit کروانے ہیں وہ photocopy ہی ہونے چاہیے original نہیں ہونے چاہیے in case اگر کوئی student اپنے document کو original form میں submit کروا بیٹھا ہے تو اس کو وہ document واپس نہیں ملیں گے اگر اس کی GKS میں selection ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ان documents کا ان student کو return ہونا اب ایک impossible سی بات ہے تو کوشش کرنیے کبھی بھی original document submit نہیں کرنے بلکہ photocopy document submit کرنے ہیں تاکہ in case اگر آپ کی GKS scholarship کے لیے selection نہیں ہو پاتی تو آپ کو وہ document ہے ان کی tension نہ ہو کیوں کیونکہ وہ document اب آپ کو return نہیں کیے جائیں گے تو ہمیشہ photocopy document کو ہی submit کروانا ہے اس بات کو آپ نے اپنے mind میں last one رکھنا ہے جب آپ اس scholarship کے لیے apply کرنے لگے guideline number seven is how many set of document i have to submit if i am applying for the GKS scholarship تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس track کو use کر رہے ہیں اگر آپ embassy track کو چوز کر رہے ہیں تو آپ کو four sets of document کو submit کروانا پڑے گا اور اگر آپ university track کو چوز کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک set of document کو submit کروانا پڑے گا اگر embassy track کی بات کی ہے تو اس میں جو four sets of documents ہیں ان میں ایک جو ہے وہ colored copied notarize یعنی پہلے ان کو apostar اور controller confirm کروانے کے بعد ان color copies کو notarize کروانا ہے ان documents کے فردہ تین set بنوانے ہیں normal photocopy کے اس طرح سے ان چار sets کو بنا کر آپ نے اپنی application کے ساتھ انہیں submit کروانا ہے embassy track کے اندر لیکن on the other hand اگر university track کی بات کی جائے تو وہاں پر آپ نے صرف جو colored photocopies جن کو آپ نے aposto style یا consular confirm کروایا ہے اور اس کے بعد ان کو آپ نے جب notarize کروایا ہے تو ان ایک ہی set of documents کو آپ نے یونیورسٹی track کے اندر submit کروانا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور document یا کوئی اور set of documents آپ نے submit نہیں کروانا ہے اگر guideline number 8 کی بات کی جائے تو اس کے مطابق sometimes student کا جو result card ہوتا ہے یا اس کی جو transcript ہوتی ہے وہاں پر اس کا gpa یا cgpa mention نہیں ہوتا تو ان کیس اگر ایسا ہے اور اگر آپ کی transcript یا result card پر gpa یا cgpa mention نہیں ہے تو کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ کے country آپ کو grade کرنے کا system ہے اس کے مطابق جو بھی percentage یا جو بھی score آپ کے بن رہے ہیں ان کو آپ نے mention کرنا ہے یا ان کو آپ نے اپنا document کے اندر highlight کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ انہیں پتا چل جائے گا کہ آپ کے country کے اندر جو grading point system ہے regarding your education regarding your study وہ کیا ہے اور اس کے مطابق انہیں merit بنانے میں ایک آسانی ہوگی اور یہ چیز آپ کو help out کرے گی کہ آپ کی gks کے اندر selection ہو سکتا ہے guidance number nine most important sometimes کیا ہوتا ہے کہ student application form ہے gks کا وہاں پر کچھ اور name mention کر رہا ہوتا ہے اور passport کے اوپر اس کا کچھ اور name ہوتا ہے اور اسی طرح education اس کے اوپر ہو سکتا ہے اس کا کچھ اور name ہو تو کوشش کہنی ہے اگر آپ gks scholarship کے لئے apply کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا جو name ہے in your application form on your academic transcript in your passport ان سب کا سیم ہونا ضروری ہے آپ کا name آپ کے passport سے آپ کی academic transcript سے اور آپ جو application fill کریں گے gks کا ان کا match کرنا بہت ضروری ہے ان کیس اگر آپ gks scholarship کا جو application فارم ہے وہاں پر کچھ اور name mention کر رہے ہیں اور passport کے اندر کچھ اور name مینشن کر رہے ہیں تو بعد میں آپ کے لئے تھوڑی سی problem ہو سکتی ہے guideline number 10 جو کہ ایک important role play کرے گی آپ کی gks scholarship selection کے اندر وہ یہ کہ ان کیس اگر آپ کا cgpa کم ہے اور اگر آپ کا academic record اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ اس scholarship کے اندر ایک strong chance رکھ سکیں سیلیکشن کا تو کوشش کریں اگر آپ نے کوئی research paper لکھا ہے کوئی research article لکھا ہے کوئی book publish کی ہے regarding your academic study اور whatever the interest you have تو ان published چیزوں کو mention ضرور کریں اپنے gks scholarship application form کے اندر یہ چیز آپ کو بہت help out کرے گی gks scholarship selection کے اندر تو ان کیس اگر آپ کا جو academic record وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو mention کر دیں گے چیزیں آپ کے پاس ہیں تو یہ چیز آپ کے academic record یا CGP اس کو compromise کر دیں گے اور آپ کی selection کے chances بڑھ جائیں گے guideline number 11 letter of recommendation کون دے گا letter of recommendation کس طرح submit کرنے پہلی بات یہ کہ letter of recommendation وہ آپ کا کوئی بھی advisor supervisor teacher یا کوئی بھی person جس نے آپ کو کچھ time period کے لیے کچھ سوپروائز کیا ہو کچھ teach کیا ہو وہ آپ کو letter of recommendation پروائیڈ کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ انہیں submit کس طرح سے کرنا ہے تو کوشش کرنے کہ letter of recommendation ان کو آپ نے submit کروانا ہے ایک sealed envelope کی فارم کے اندر ایسا نہیں کرنا کہ سیمپل سا paper لے کر اس کو اپنی GKS کی application فارم میں اس کو ایسا کریں گے تو آپ کی سکولرشپ کی جو اپلیکیشن ہے اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ جس بھی person سے آپ letter of recommendation لکھوا رہے ہیں انہیں کہیں اس letter of recommendation کو ایک envelope کے اندر رکھ کر اس envelope کو سیل کر دیں اور جس جگہ پر envelope سیل ہوگا وہاں پر ان سے cross sign کروا لیں guideline number 12 جو کہ most important students شاید یہ کرتے ہیں کہ دونوں track کے اندر اپلائے کرتے ہیں تو دونوں track کے اندر آپ نے scholarship کے لئے اپلائے نہیں کرنا آپ نے یہاں تو ambassador track کو چوز کرنا ہے یا university track کو چوز کرنا ہے اگر آپ ان دونوں track کے اندر at the same time اپلائے کریں گے تو آپ کی application کو فوراں reject کر دے جائے گا آپ جتنے مرضی اچھے کیاڈمیٹک ریکارڈ کو لے کر آ رہے ہیں آپ صرف ایک ہی track کو چوز کریں either you should go for the ambassador track or university track لیکن دونوں track کے اندر at the same time اپلائے نہیں کرنا اگر ایسا کریں گے تو آپ کی application reject ہو جائے گی guideline number 13 ان student کے لئے جو چاہتے ہیں کہ ہم اگر دونوں track میں اپلائے کریں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں تو دونوں track میں اپلائے کرنا ہے تو اس کا ایک method وہ method یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ambassie track میں اپلائے کریں اور ambassie track میں اپلائے کرنے کے بعد ambassie track کا جو first round ہے اس کے result آنے کا wait کریں اگر in case ambassie track کے first round کے اندر result آتا ہے اور اس میں آپ کا نام نہیں آتا تو اس کے بعد آپ کیا کریں کہ university track کے اندر آپ then apply کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے دونوں track میں apply کریں گے تو آپ کی application acceptable ہے لیکن at the same time دونوں track میں apply نہیں کرنا اب اس کی reason یہ ہے جو ambassie track ہوتا ہے اس کی deadline usually کم ہوتی ہے اور جو اس کا first round کی selection ہوتی ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے as computer as university track تو جب ambassie track کے first round کا result آتا ہے اس time ہمارے پاس اتنا time ہوتا ہے کہ ہم university track کے اندر اپنی application کو submit کروا سکیں تو اگر دونوں track میں apply کرنا ہے تو method یہ ہے کہ پہلے ambassie track میں apply کریں اور اس کے result کے آنے کا wait کریں in case اگر آپ کی selection نہیں ہو پاتی اس کے اندر then آپ university track اندر جا سکتے ہیں اور وہاں پر اپنی application کو submit کروا سکتے ہیں guideline number 14 i think یہ بھی ایک important guideline ہے وہ یہ کہ جب student GKS scholarship application form fill کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس time پر program جو choose کرنے ہوتے ہیں وہاں پر multiple program کو شائٹک کر دیتا ہے تو کوشی کرنے کسی بھی ایک program کو choose کرنا ہے یہاں تو آپ کسی science program میں جا رہے ہوں گے یہاں کسی engineering program میں جا رہے ہوں گے یہاں کسی arts کی field میں جا رہے ہوں گے تو depending on your trust depending آپ چاہتے ہیں صرف ایک program کو choose کرنا ہے multiple program کو choose نہیں کرنا multiple program کو choose کرنے کا مطلب ہے یہاں کسی ہے کہ آپ کی application میں ambiguity آگئی ہے تو اگر آپ خود ہی یہ clear نہیں ہے کہ آپ کی اس program میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کی application کی reject ہونے کے chances بڑھ سکتے ہیں تو جس بھی program کو choose کرنا ہے صرف ایک program کو choose کرنا ہے اور choose اس program کو کرنا ہے جس میں آپ کا interest ہو اور جس میں آپ previous کچھ academic study کر کے آ رہے ہوں اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی فیلڈ میچ ہو جائے گی اور آپ اس فیلڈ میں اچھا perform کر پائیں گے guideline number 15 یہ بھی بہت important guideline ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی personal statement کو جس کو ہم statement of purpose کہتے ہیں بہت اچھا لکھنا ہے statement of purpose یا personal statement ایک important role play کرتی ہے GKS scholarship کی selection کے اندر آپ کے academic record سے زیادہ شاہد انہیں اس بات میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے serious ہیں regarding GKS scholarship آپ کا انٹرسٹ level کتنا ہے اس scholarship کے اندر آپ Korea ہی کیوں جانا چاہتے ہیں اور اسی scholarship کو کیوں چیز کرنا چاہتے ہیں اگر ان باتوں کا آپ کے پاس کچھ solid answer ہے اور ایسا answer ہے کہ جو باقیوں سے آپ کو differentiate کر رہا ہے تو آپ کی scholarship سیلیکشن کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں تو کوشش کرنا ہے کہ personal statement کو بہت اچھا لکھنا ہے یہ آپ کو help out کرے گی آپ کی GKS scholarship کے سیلیکشن کے اندر اب بات کرتے ہیں ہماری last guideline that is guideline number 16 اب بہت سے student کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں medical assessment فارم کہاں سے ملے گا ہمیں application فارم کہاں سے ملے گا ہمیں study plan لکھنے والا فارم کہاں سے ملے گا ہمیں statement of purpose یا personal statement لکھنے والا فارم کہاں سے ملے گا تو آپ لوگوں نے confused نہیں ہونا جب GKS scholarship کی application open ہوں گی تو جو embassy کی site ہے وہاں سے آپ کو یہ فارم مل جائیں گے اور actually different فارم نہیں ہوتی ایک ہی application فارم ہوتا ہے GKS scholarship کا تو جب آپ اس فارم کو download کرتے ہیں اسی فارم کے اندر یہ سارے فارم attach ہوتے ہیں جن کو باری باری آپ نے fill out کرنا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ GKS scholarship کے اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو اس کا application فارم کئی separate جگہ سے ملے گا اور باقی فارم کئی separate جگہ سے ملیں گے بلکہ ایک ہی application فارم کے اندر سارے فارم attach ہوتے ہیں جن کو آپ باری باری fill out کرتے ہیں اور fill out کرنے کے بعد اسے اپنی application میں attach کرتے ہیں اور then اپنی application کو submit کرتے ہیں تو یہ تھی کچھ number of guidelines regarding the GKS scholarship اگر آپ GKS scholarship کے لئے apply کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کرنا ہے ان guidance کو ان tips کو اپنے mind میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ اگر ابھی بھی کچھ further confusion آپ کو ہے ان GKS scholarship تو آپ definitely مجھ سے question کر سکتے ہیں اور میں آپ کے question کو answer کرنے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ